جی جناب اسلام علیکم آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں آئے اس 36 جو کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ہم اس کے کوئشن کرنے جا رہے ہیں اور اس کا پہلا کوئشن ہے میسٹر 5% کوئشن میں نے ٹائپ کر دیا تھا تاکہ ہمارے لئے ایزی ہو جائے جل سے جل ٹیکل کرنا ہوں تو کوئشن ایک بار ریڈاؤڈ کر داتا ہوں آپ کے لئے تھوڑا ہم آئیڈیا لے لیتے ہیں کہ کسیس کی اوپر ہے کس طرح ہے کسی کرنا ہوں نے اور کیسے لے کے چلنا ہوں تو انداز ہو جائے گا کوئی بھی اسید ہے has a carrying value of 500,000 تو آپ کی بک میں value اس کی 500,000 لکھی ہوئی ہے and it's subject to an impairment review اب آپ نے اس کو ہر سال impairment review اس کا کرنا ہے تو اگر اس کی impairment ہوئی ہوئی ہے اگرہ جو بھی ہم نے اکرا کیا کرائی دی رکھا ہوتا ہے اس کی recoverable amount recoverable amount کیا ہو دی ہے یہاں higher off value in use and and the fair value less cost to sell perfect and the asset could be sold for 350,000 تو یہ کی جیز اس کی یہ اس کی fair value ہے subject to an agent's commission of 5% تو آپ نے 350,000 میں اس کو sale out کرنا ہے تو 5% آپ کو اس کو commission pay کرنا پڑے گا ٹھیک ہوگے ٹھیک ہے profit تو مسئلہ نہیں ہے آپ کی یہ information اگر آپ نے بتاؤں آپ کو تو یہاں پہ یہ part جو ان سے ہے sold for 350,000 and agent's commission of 5% یہ part کیا بنت ہے fair value less cost to sell یہ ہے fair value less cost to sell کریں گے ہم اس کو question تو رہے میچے لکھتے ہیں وہاں فیلحال اتنا انتازہ ہو جا آپ کے یا کیا ٹھیک سے on the other hand the estimated FCF is future cash loss ٹھیک ہے future cash loss would be 200,000 per annum تو ہر سال آپ کو 200,000 ملے گا for 2 years just for 2 years یہ چیز نوٹ کیجئے گا for only 2 years perfect ٹھیک ہے the relevant discountraft 10% discount rate labeled 10% 10% 10% 10% 10% 10% آپ اگر اپ 9 پڑھتے آ رہے ہیں آپ نے اگر کوئی بھی پیپر جس کے اندر آپ نے F5 کے اندر بھی اس گانتر پڑھیں نہیں، آپ نے اس گانتر پڑھیں F9 کے اندر تو اگر آپ F9 یہ پڑھتے ہیں تو اس پر آپ اس گانتر ریٹس کی بات کرتے ہیں ٹوی ڈسکاؤنٹ ریٹس کی بات کرتے ہیں چلے ہم کوششن سٹارٹ کرتے ہیں بلاک؟ کون سا پہلے میں رہتی ہے یہاں پر ہمارا آنسن ہو رہا سب سے پہلے ہم نے ہمیں دو چیزیں کرنے ہم نے اس کی recoverable amount نکالنے so now we have to find the recoverable amount of this given asset the recoverable amount is the higher of higher of what yes fair value less i'm sorry fair value less costs to sell and the v i u what's v i u i a the value okay fine the value and use perfect clear so here you have the introduction we have to find firstly we have to find the recoverable amount of this particular asset the recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell so this is what we have talking about okay so then you will take the higher of them اب یہاں پہ ہمارا فرسٹ پارٹ سنگ بننے جا رہے ہم ساری خمون ٹھیک ہے ہم پارٹ ون دیکھنے جا رہے ہیں اس کا فیر ویلیر لیس پارٹ سنگ بننے جا رہے ہیں پرپیکٹ اب یہاں پہ ίے ٹھیک ہے آپ کی فیر ویلیر ہے کے پارٹ کیا ڈی breaker اوبر لیاتاں پر خوشن کی ضرہ بھی پندال حج او وہاں پہ فیر ویلیر ہے یہ entsprechے بالی یہ فیر ویلیر ہے ٹھیک ہے جب بھی آئی کئی فیر ویلیر ہے ٹھری. فائزیر ٹھیک ہے تھیک ہے ٹھیک ہے ۭ۰۷ اب آپ نے اس میں سے کیا کرنا ہے مینس کرنا کمیشن کتنا 5% 5% کرنے کے انسل آتا ہے 355% میں پس کلپلیٹر نہیں پھولا میں مجھے کام اپنے کو سیونٹین سیونٹین تھاؤزند فائونددد شد کریا آپ کو اس نزیپ میں میں جب کل پس کلپلیٹر بڑا اس کو چلیتے لئے قوشن صحیح نہیں مہین ہاں حب صحیح ہوگا میں نے پہلے بھی کیا ہوگا 332 500 یہ کی انصار آتا ہے 35005 ہاں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سانصار آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا fair value ہے یہ آپ کی fair value is cost to sell number two number two ہم نے بات کرنا ہے the v i u the value in use the value in use کی بات کرتے ہیں یہاں پہ dollar سائن ہوئی ہے یہاں پہلے کچھ بات کرتے ہیں so the value in use کی بات کرتے ہیں there is a year one there is a year two year two year one how much cash info for you at 200,000 year two 200,000 fine ہاں ایک چیز یہاں پہ مزے کی ہے کہ آپ نے اس کو discount کرنا ہے آپ نے time mail بنانی تھی جس میں آپ کو discount کرتے تھے یہ آپ کا year zero ہے یہ آپ کی years sorry یہ آپ کی year zero ہے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی cash آتا ہے تو discount نہیں ہوتا year one year two year three year two one two three یہاں پہ بھی amount اس کی value یہاں سے یہاں تک کم ہو جاتی ہے یہاں سے یہاں تک value کم ہو جاتی ہے کیوں because of inflation because of economic growth or economic decline کوئی بھی وجہ ہے تو وہ currency ہی جو جاتی ہے ڈالر کی value جو آج ہے آج اگر ڈالر ون جو ان سے ہے وہ پاکستانی روپیز ڈالرپیز ڈالرپیز 10 کا آ رہا ہے this is your max میں ڈالرپیز نہیں جا رہا ٹھیک ہے 10 کا آ رہتا ہے میں طب ایک ڈالر ٹین روپیز خرید دیکھا آپ کو شاید یہاں پہ ڈالرپیز 9 کیسے خرید کر دے گا ہو سکتا ہے کہ جو currency ہے پاکستانی جو روپیز جو ان سے ہے وہ strengthen ہو گیا on the other hand ڈالر decline ہو رہا ہے کوئی بھی بتا ہو سکتی ہے inflation ہو گیا امریکہ میں زیادہ inflation ہو رہی ہے ڈالر جس country میں ڈالر آپ use کریں اس میں زیادہ inflation ہو رہی ہے جس country میں ڈالرپیز ڈالرہ ہیں وہ growth کر رہا ہے perfect ایک time سے جب آپ Japanese yen جو ان سے تھا اس پہ آپ ایک روپی کے اوپر اس پہ کچھ آپ yenز لے لیتے سے اب وہ روپی اور وہ ایک ساتھ کھڑ ہو گا same rate پہ چل رہا ہے almost same 0.9 کچھ ڈیفرنس ہے ٹھیک یہ کچھ reasons جیسے آپ نے ڈسکاؤنٹنگ کرنے ہوتی ہیں مگر یہ میں F7 کا پارٹ نہیں ہے تو اگر آپ F9 پڑھ رہے ہیں تو آپ اسی کو ڈیوائز کر لی جگہ آپ نے پڑھ لیا اس کو جو بھی متاس حساب اور یہ آپ کو آنا بھی چاہیے اور میں ایک منٹ ایک چیز کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے پاس فیلال calculator ہے نہیں اور میں آپ کو چھوٹا سا formula دینے چاہتا ہوں اس formula سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو بھی اس میں آپ کو کرانے جا رہا ہوں وہ کچھ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے تو میں کہ میں ابھی یہاں پہ کیا کر رہا ہوں آپ کو میں خیر نظر نہیں آرہا اس پر سے آپ خیر ہو گیا پتہ نہیں کیا کر رہے بندہ آپ کو یہاں پڑی دینے چاہتا ہے آپ 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 جو آپ 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 بڑا مزے کا اور اگر آپ وہ فارمولا اپلائے کر لیتے ہیں تو آپ کو ایشو نہیں ہوگا تو اسی فارمولا کو میں آپ کو صالت کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں مجھے ایک بار کلکلیٹر نہیں مرے آس پاس سے مل جائے تاکہ میں ایزیلی بتا ہوں آپ کو فارمولا کیا ہوتا ہے 1 ڈیوائیڈ بائی 0.1 2 ڈی پاور آف 1 یہ سیمپل میرا موبائل سے کلکلیٹر فیل ہو لیا ہے میں آپ کو پرسنلی سند کروں گا انشاءاللہ مگر آپ کو بتا ہے 10% جونس ہے اس کی ڈسکاونٹ فیکٹر آپ کر آپ کر یہ ڈسکاونٹ فیکٹر ہے 10% تو 10% ڈسکاونٹ فیکٹر پہ کیا لیٹ آتا ہے 1st ڈیر پہ 0.909 آتا ہے 2nd ڈیر پہ 0.826 آتا ہے تو 1st ڈیر آپ کو اس کیا انصر آئے گا کیا ہے کیا جاتا جاتا ہے پس ڈیر پہ 1.8 1 1.8 1 1.8 1.8 1.8 2nd answer آئے 1.6 5 1.8 2.8 2.7 1.8 1.8 1.8 ٹھیک ہوگا سر اب کون سا بڑھا ہے the fair value 32 اور یہ 347 obviously value in use بڑھا ہے اب آپ نے اپنے accounts میں کہا لے کہنا ہے value in use کو final part پہ آرہے ہیں final part ہے question کا جس میں آپ describe کرتے ہو impairment loss impairment loss کو ایتا مشکل کا آپ نہیں describe کرنا یہ part پارٹ 3 ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس question کا جس part 3 ہم نے کہنا ہے the impairment loss perfect carrying value what's the carrying amount i'm sorry i'm sorry what's going on fine caring amount what's the caring amount caring amount question اپس انوازی کے دارے کہ میں اس کے سارے ہم نے کہا تھا اس نے کارنگی ویلیر پہلے پہلے ہو ہم چاہیں کہ دائنے ہے کافی بودھ تھے جان کاری اسے کارنگید ہی لگتا کاری میں بہت کرنےート دارے لکھو کیونکہ ہماری ہے اکی فائن کیونکہ ہماری ہے 500000 اس میں اسے مردی کیونکہ ہماری ہے کہ ہماری ہے V V I U why بکہ سے یہ اچھا ہے ٹھیک ہو گیا ہماری ہے اور Value & U ہم نے کہا کیا کہ کیونکہ ہماری ہے 3, 4, 7, 100,000 منس کریں گے؟ کیا انسا لارتا ہے 1, 5, 3 1, 5, 3 1, 5, 3 1, 5, 3 and this is your impairment loss loss ٹھیک ہوگی clear ہو گیا تو اس طرح سے ہم اس کو دیکھنے جا رہے تھے اور اس طرح سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے I hope clear ہو گیا ہوگا آپ کو اور اس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ اس طرح ہم نے question کیا ہے یہ simple question تھا اور ہاں آپ کو اس میں کوئی doubt ہے یا اس میں کوئی clarification چاہیئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ چیز کی آپ مجھے چیز کی problem مجھے یہ problem لگی ہے یہ سمجھ نہیں ہے یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں آپ کا انڈی میرے سے پوچھ سکتے ہیں مجھے پرسنلی آپ میسیج کیجئے کہ میں کوئی سمجھا دوں گا اور میرا پلان تھا ہے کوئر question کرنے کا مارے میری خیال سے میں یہی پہ wind up کروں گا دو ریزن تھا ہے پہلی ریزن کوئی خیال نہیں ہے ایک ریزن صرف یہی ہے کہ میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ آپ خود practice کریں impairment کے questions پہ اتنے مشکل نہیں ہوتے impairment easy چیز ہے impairment کرنا بھی مشکل نہیں ہے اور آپ کو سمجھانی چاہیے کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں اس کی وجہ کے تو آپ اس کو اپنے ہاتھ سے خود لکھیں پہلے اس question کو کریں خود کریں پہلے میرا question دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ manage جس طرح کیا ہے بہت easy question ہے خود بھی ایک بڑھ رائے کیجئے اور کوہش کیجئے کہ آپ کو بھی یہ چیز easily flow ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے اور کوئی بھی question میں سے پوچھ سکتے ہیں اور اس پرد میرے سے آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو question میرے سے کر کچھ چاہیے آپ میرے سے personally ہے تو مجھے message کر کے کہیں گے یار میں نے اسمان question practice کرنی ہے میں خود آپ کو بھیج سکتا ہوں یہ میرے اپنے questions ہیں میں آپ کو pastor پر سے question دیج سکتا ہوں میں آپ کو باقی کسی اور institute سے ICAW ہو گیا یا سی پی اے سی اے پہ وہ میرا point view ہے میں جہاں سے بھی ڈھونڈوں اور جس طرح بھی دوں میں آپ کو questions arrange کر کے دے سکتا ہوں کوئی بھی اظہار ہے کہ ہر کچھ بھی ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور بہت بہت شکریہ اللہ حافظ